ہیلو دوستوں ہندی اوڈی بک نولیج میں آپ کا سواگت ہے تو بات کرتے ہیں پستک ڈیلی ٹیچنگ اس پستک کے چھتیسویں دن کے ابھیاز سے شروعات کرتے ہیں اگر اس کے پہلے کے ابھیاز پہلی کی ٹیچنگ پہلے کے پارٹ آپ میں نہیں دیکھے تو وہ بھی سن لیں دیکھ لیں جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرسن باکس میں مل جائے گا اور کچھ پارٹ کے لنک اوپر آئی بٹن پر اور کچھ پارٹ کے لنک جب یہ ویڈیو سماکت ہوگی تو اینڈ میں اینڈ سکرین پر مل جائیں گے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دن چھتیس ماہ آکرسن کا نیم اور ویکتیگت ہے یا کسی پھوٹو کوپی مسین کی طرح کام کرتا ہے ہر پل آپ جو سوچ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں یا نیم اس کی پھوٹو کوپی کر دے گا اور ایک سٹک پھوٹو کوپی آپ کو بھیج دے گا جو آپ کی جندگی بن جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے اپنے پورے سنسار کو بدلنا بہت آسان ہے اپنے باہری سنسار کو بدلنے کی لیے آپ کو تو بس اپنے سوچنے اور محسوس کرنے کے طریقے میں پریورتن کرنا ہے اور آکرسن کا نیم اس پریورتن کی پھوٹو کوپی کر دے گا دن ستائیسوان سوری سیتیسوان اپنے جیون کو بدلنے کے لیے کسی نہ کسی موڑ پر ہمیں یا نیرنے لینا ہوتا ہے کہ اب کشت سہن کرنے کے بجائے ہم ہمیشہ خوش رہیں گے ہم یا صرف ایک طریقے سے کر سکتے ہیں ہمیں یا نیرنے لینا ہے کہ ہم پرسنسہ کرنے کے لیے تطپر رہیں گے جب ہم چیزوں کے اچھے اور اجلے پہلو پر دھیان کندرت کرنے لگتے ہیں تو آکرسن کا نیم پرتکریہ کرتا ہے اور ہمارے نئے بیچاروں کی سٹک پوٹو کوپی ہمیں بھیج دیتا ہے اور پھر اچھی چیزیں ہماری اور آنے لگتی ہیں پھر اور زیادہ اچھی چیزیں اور پھر اور زیادہ اچھی چیزیں دن 38 ہم جو بھی چاہتے ہیں وہ چننے کے لیے پوری طرح سوعتنطر ہیں شکتی اب آپ کے ہاتھوں میں ہیں اور آپ ہی یہ چنن سکتے ہیں کہ اپنے جیون میں اس شکتی کا استعمال کس طرح کریں آپ چناؤ کر سکتے ہیں کہ آج ہی اپنی جیون کو خوشیوں سے بھر دیں یا اسے کل تک کے لیے ٹال دیں کون سا بھی کل بہتر محسوس ہوتا ہے آپ ہی تیہ کریں دن 49 اپنے جیون کی ہر چیز کے لیے کرتگے رہنا بہت مہتوپون ہے کئی لوگ اپنی کسی ایک من چاہی چیز پر دھیان کے اندریت کر لیتے ہیں اور اپنے پاس موجود باقی چیزوں کے لیے کرتگ ہونا بھول جاتے ہیں کرتگتہ کے بینہ آپ آکرشن کے نیم کے جریے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ کے من سے کرتگتہ پرگٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا اردھ ہے کہ کرتگھنٹہ پرگٹ ہو رہی ہے کرمٹ بنیں دورند دورند نیڑنے لیں اور اپنی من چاہی چیز پانے کے لیے اپنے اسیستو کی چھمتہ کا استعمال کریں دن چالیسوان بیجن بورڈ ایک ایسا سادن ہے جو آپ کی ایک چھت بستو کی چھبی آپ کے من پر انکت کر دیتا ہے جب آپ بیجن بورڈ کی اور دیکھتے ہیں تو اپنی ایک چھت چیز کے چتر کی چھاپ اپنے من پر انکت کر رہے ہیں جب آپ اس بورڈ پر دھیان کے اندر کرتے ہیں تو وہ آپ کی اندریوں کو اتجت کر آپ کے بیتر ایک سکراتمک بھاؤ اتجت کر دیتا ہے تب آپ کے پاس رجن کے دو تطوہ آپ کا من اور بھاؤنائیں پوری شکتی سے کام کرتے ہیں اوکے دوستوں اسی کے ساتھ یہ ویڈیو سواپ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اس کے اکلے پارٹ میں اور کسی اینے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد اور یہ جب آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیچ چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل کے ایکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں میں رستداروں میں پریجنوں میں شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں جو بھی آپ کا دل چاہتا ہو دنیواد